پاکستان اور نیوزیلنڈ کے دمیان دوسرا کرکٹ ٹیس کل کرائیس ٹیچ میں شروع ہوگا اور پاکستان کرکٹ ٹیم مشکلات میں ہے بابر آزم جو ہے وہ دوسرا ٹیس بھی نہیں کھی رہے لیکن آج پاکستان کرکٹ ٹیم نے کرائیس ٹیچ میں ان شہدہ کے لوائکین سے ملاقات کی جو کرائیس ٹیچ کے مسجد میں حملے میں شہید ہوئے تھے پچاس سے زائد افراد تھے اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے ان شہدہ کے اہل خانہ سے آج ملاقات کی اور ان سے اظہار تازیت کیا افسوس کا اظہار کیا اور انہیں احساس دلایا کہ ہم اس مشکل اور غم کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور یہی ایک کھیلوں کا پیغام ہے کہ امن کے ذریعے اور پیار محبت کے ذریعے دنیا کو قریب لانا ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ ایک ڈھارس بندی ہوگی ان نیوز لینڈ مقیم مسلمانوں کی ان کی فیملیز پر یہ بہت عذیتناک اور بہت ہی افسوسناک لمحات گزرے یونس خان نے بہت ہی ایک ایموشنل سپیچ کی اور ایک سینئر فرنڈ سے انہوں نے لیٹ کیا اور بتایا ان لوگوں کو کہ پاکستان کو یہ ٹیم یہاں پر آپ لوگ کے پاس اس لیے آئیے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو تمام دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہم سب بہت گمزدہ ہوئے تھے اور اب آج جب ہم نیوز لینڈ میں کرائیسچر سے موجود ہیں تو ہم نے اسپیشلی آپ سے ملاقات کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور آپ دیکھ ستے ہیں کہ پاکستان ٹیم نے بڑے مہدبانہ بہت ہی ہمبل انداز میں ان سارے لوگوں سے ملاقات کی اور ان لوگوں کے چہرے پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جب مشکل وقت میں کوئی اپنا کوئی یقین تو اپن یوز لینڈ میں مقیم مسلمان ہے اور پاکستان ایک پاپولر ٹیم ہے نامی گرامی سپر سٹار کھلاڑی ہیں یونس خان، ویس باول حق، اسی حساسہ بابر آزم، شاہین شافریدی اور رزوان جی سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہیرو دوتے ہیں اور ایسے موقع پر اگر آپ کے ملک میں، شہر میں، گھر میں کوئی سانیا گدر جائے اور کوئی کندھا پر ہاتھ رکھنے والا آپ کو جلاسہ دینے آ جائے تو بہت اس سے کم از کم دل کو ڈھارز بنتی ہے اور چھوٹے بچوں سے ملاقاتیں بھی کئیں اور آپ دیکھ رہے گے ان لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا ان بچوں نے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کی تیاری کچھ متاثر ہوئی دوسرے دن چونکہ بارش ہو رہی تھی آج جب پاکستان ٹیم کرائیسٹر پہنچی اور بابر آزم پیکٹس ضرور کی لیکن فٹ نہیں تھے مکمل طور پر تو ایک صحیح فیصلہ لیا گیا کہ ایسا ڈیسیجن لیا جائے جو بابر آزم پاکستان کرٹ کو فیوچر میں بینفٹ کرے چونکہ جلبازی میں یہاں پر ان کو کھلانا پاکستان ٹیم کے نقصان دے ہو سکتا تھا لیکن بہرحال اب پاکستان ٹیم شاید دو تبدیلیوں کے ساتھ میدان میں اترے گی جو کل ٹاوس کے وقت پر چلیں گی ممکنہ طور پر بیک بیٹنگ میں اور ایک فاز پالنگ میں تبدیلی بتوقع ہے دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اب کس کمبینیشن سے میدان میں اترتی ہے آپ میرے پیج کو سبسکرائب کیجئے بیل آکن دبائیے اور تمام خبروں سے باخبر رہیے آپ سب کا بہت شکریہ موسیقی